بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعت المبارک کے دن کو اسلام میں بڑی فضیلت و اہمیت حاصل ہے وہ دن جسے تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے وہ دن جس میں ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ ہے وہ دن کہ اگر اس دن حج ہو تو ستر حج کا ثواب پائے گا جمعت المبارک کے دن جہنم کی آگ سلگائی نہیں جاتی ہے یہ وہ مبارک دن ہے کہ اس میں دوزخ کے دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں وہ دن جس کو قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا وہ مبارک دن جس کا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال فرمایا کرتے تھے اس دن مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے عذاب قبر اور سوال نکیرین سے محفوظ ہو جاتا ہے جمعت المبارک وہ مبارک دن ہے جس کے نام پر رب کریم جللہ جلالہو نے قرآن مقدس کی پوری ایک صورت سورہ جمع نازل فرمائی ہے اس صورت میں نماز جمع کی فرضیت اور دیگر احکام بیان ہوئے ہیں وہ دن جسے عید کا دن کہا گیا جمع کو غریبوں کا حج کہا گیا کنزل المال کی حدیث پاک ہے کہ جمع مساکین کا حج ہے اس حدیث مبارکہ کے تحت کہا گیا جو شخص حج کے لیے جانے سے عاجز ہو اس کا جمع کے دن مسجد کی طرف جانا حج کی طرح ہے وہ دن کے اس میں ایک وقت ایسا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ دن جس کی نماز فجر تمام نمازوں سے افضل ہے وہ دن جس کی خاص نماز یعنی نماز جمع میں اولے وقت جانے پر اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب پاتا ہے نماز جمع نہ پڑھنے والے کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے جمع وہ مبارک دن ہے جس میں دروش شریف پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے جیسا کہ رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر روز جمع دو سو بار درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں سبحان اللہ حدیث مبارکہ میں اس دن کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں حدیث رسول ہے جمع کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے اہمیت والا دن ہے یہاں تک کہ عید الفطر اور عید الدہا سے بھی بڑا ہے جمع کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن آپ کو زمین پر اتارا گیا اسی دن آپ کی وفات ہوئی اور اسی دن آپ کی توبہ بھی قبول ہوئی اور اس دن میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اس کو وہ عطا فرماتا ہے جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے اور اس دن میں قیامت قائم ہوگی کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین ہوا پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمع کے دن سے ڈڑتے نہ ہوں دن میں پانچ نمازیں فرض ہونے کی نسبت سے نماز جمع کی فضیلت پر پانچ فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ایک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کسی مسلمان کو جمع کے دن بے مغفرت کیے نہ چھوڑے گا حدیث نمبر دو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جمع کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں ہر گھنٹے میں اللہ پاک جہنم سے چھے لاکھ گنہگاروں کو آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے حدیث نمبر تیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمع کے دن یا جمع کی رات مرے گا اللہ پاک اسے فتنہِ قبر سے بچا لے گا حدیث نمبر چار تازدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزِ جمع یا شبِ جمع یعنی جمع رات اور جمع کی درمیانی شب مرے گا عذابِ قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی حدیث نمبر پانچ حضرتِ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمع کی نماز پڑھی اس دن کا روزہ رکھا کسی مریض یعنی بیمار کی عیادت کی کسی جنازہ میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی نورِ سحر کے پیارے ویورز ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیبِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعہ تل مبارک جیسا عظیم المرتبت دن اتا فرمایا لیکن افسوس ہم ناقدرِ جمعہ تل مبارک کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں اللہ پاک نے ہم امتِ مسلمہ کے لیے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے تو جب بھی جمعہ کا دن آئے تو اچھے سے غسل کرے ساب ستھرہ کپڑا پہنے خوشبو لگائے پھر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو روانہ ہو جائے اللہ پاک ہمیں اس مبارک دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین یارب العالمین امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یقینا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اس نورِ سحر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ